فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَا میں نے خطبے میں چار صفتیں اللہ کی بیان کی تھی اول آخر ظاہر باطن سورہ حدید میں ہُوَ الْاَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالضَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ ان چار صفتوں کو اللہ کے نبی نے واضح کیا اللہمَا أَنتَ الْأَوَّلُ فَلَيْسَ قَبْلَكَشِ میرے مالک تو وہ ہے وہ اول وہ پہلا جس کی کوئی ابتداء کوئی نہیں ہر چیز کہیں سے شروع ہوتی ہے کہیں پہ جا کے اینڈ ہوتی ہے تو اللہ کے نبی نے اول کا مطلب سمجھایا کہ یہ وہ ایک نہیں جو شروع ہو رہا ہے ایک سے تو شروع ہوتا ہے عدد ون ٹو ٹری فور تو اللہ کے نبی نے فرمایا تمہارا اللہ وہ اول ہے جس سے پہلے کچھ نہیں اور کوئی اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں ہے وَأَنْتَ الْآخَرْ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٍ اور یا اللہ تو آخر ہے آخر کا مطلب اینڈ ہوتا ہے عام طور پر تو اللہ کے نبی نے سمجھایا نہیں یہ وہ آخر ہے جس کے آگے کچھ نہیں جس کے بعد کچھ نہیں الاول بلا بدایا پہلا تو ہے ابتدا کوئی نہیں والآخر آخری تو ہے بلا نہایا انتہا کوئی نہیں قدیم بلا ابتدا یہ عقید تحاویہ کی عبارت ہے قدیم بلا ابتدا وَدَائِمٌ بلا انتہا کوئی لفظ نہیں ملتا ہے اس کو بتانے کے لئے کہ اللہ تعالی قدیم ہے ٹائم سے پاک ہے جگہ سے پاک ہے ابتدا سے پاک ہے ہمیشہ ہے کوئی انڈ کوئی نہیں کہیں جا کے کوئی انڈ کوئی نہیں ملتا ہے ملتا ہے ملتا ہے میں آپ سے Elleو سے پاکڈا ہے ہندہ 분 کی فاصل سے پاکچھتے wow آپ جوئی نہیں اس پاک ہے آپ جوئی نہیں موسیقی